سلام علیکم خواتین وزرات میرے عزیز ہم وطنوں قویت کی سرزمین پر رہنے والوں میری طرف سے آج 23 مارچ پہ دیلی مبارک بات قبول فرمائے میں ممنون ہوں جناب جعفر سمدانی صاحب کا پاکستان عوامی سوسائیٹی قویت کا اور سفانت خانہ پاکستان کا جنہوں نے آج اس مجلس کا انعقاد کیا اور مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا میں ہمیشہ بہت خوش اور ممنون ہوتا ہوں جب مجھے بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا ہے کیونکہ میرے نزدیک آپ ایک طرح سے پاکستان کے علامہ اعبال کے اور قائد عظم کے سفیر ہیں جس ملک میں بھی آپ کام کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ پاکستان قائد عظم اور علامہ اعبال کا نام ضرور سر بلند رکھتے ہوں گے اور پاکستان کے بہتری کے لیے کوشاں اور دعا گو رہتے ہوں گے 23 مارچ کی پاکستان کی تاریخ میں دو یا تین زاویوں سے سگنفیکنس ہے پہلی تو انیس سو چالیس میں قرار دادے لاہور پاس کی گئی اس کے بعد حقیقی طور پر آزادی بھی ہمیں 23 مارچ 1956 کو ملی جب ہم نے پہلا اپنا دستور نافذ کیا اور بقاعدہ طور پر آزاد ہوئے اسلامی ریپبلک آف پاکستان بنے اس سے پہلے ہمیں ایک برٹش آزادی تو ہمیں مل گئی تھی پر ہمیں ایک برٹش ڈومیلین تھے اور تیسرا 23 مارچ 1973 کو ہمارا جو اس وقت دستور ہے وہ بھی نافذ العمل ہوا جس پہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے عراقین نے دسخط کیے پر آج کی حوالے سے 23 مارچ کی حوالے سے جو سب سے بڑا ہمارے لیے موقع ہے وہ وہی تھا جو 1940 کی قرار دادے لاہور تھی اور علامہ اقبال صاحب کا جو رغل تھا پاکستان کی تخلیق میں وہ تین چیزوں پر مشتمل تھا میرے نزدیک سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے اپنی شائری اور اپنے کلام کے ذریعے ایک سوئی ہوئی بازموردہ قوم میں نیا جذبہ پیدا کیا ان کو جگایا اور میں آزادی اور جتو جہد کی لگن پیدا کی دوسری چیز انہوں نے خطبہ علاباد میں دو قومی نظریہ پیش کیا کہ ہم مسلمان برے صغیر میں رہنے والے ایک علیدہ اور منفرد قوم ہیں ہمارے لئے ایک علیدہ ریاست ہونی چاہیے جہاں پر ہم آگے پڑھ سکیں اور پھار پھرو سکیں کیونکہ یونائٹڈ انڈیا میں یا متحدہ ہندوستان میں ہندووں کی ایک سریعت تھی اور یہ ممکن نہیں تھا اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے میرے نزدیک اور سب سے ضروری ہے جو سب سے بڑی چیز ہے جس پہ علامہ اقبال کی کونٹریبیوشن ہے پاکستان کی تخلیق میں وہ یہ تھی کہ انہوں نے قائد عظم محمد علی جنہ کو رازی کیا جو کہ برے صغیر کو مایوس ہو کر چھوڑ کے جا چکے تھے کہ وہ واپس انڈیا آئے اور مسلمانوں کی قیادت سمبھالیں اور ہمیں ایک آزاد مملکت حاصل کر کے دیں علامہ صاحب کے دل میں قائد عظم کے لئے بہت عقیدت تھی بہت محبت تھی علامہ صاحب سے انسلہ تو بہت پرانا تھا انیس سو اکتیس اور بتیس میں راؤن ٹیبل کانفرنسوں کے درمیان دوران انہوں نے قائد عظم کو قائل کیا کہ وہ پاکستان برے صغیر واپس آئے اور تحریک پاکستان کی قیادت سمبھالیں تو پرندت جواللہ نیرو جو کے اس وقت کانگرس کے صدر تھے وہ خصوصی طور پر لہور آئے اور انہوں نے بھی علامہ صاحب سے ٹائم مانگا دوران گفتگو وہ جو نیرو صاحب کے ساتھ آیا ہوا تھا شخص جو کانگرس پارٹی پنجاب کا صدر تھا اس نے نیرو کی شاہ پہ علامہ صاحب سے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ آپ اتنے بڑے شاعر ہیں اتنے بڑے فلسفی ہیں بچہ بچہ بڑے صغیر میں آپ کا نام جانتا ہے تو یہ جنہ صاحب کون ہے ان کو کیوں آپ نے آگے لگایا وہ مسلمانوں کی قیادت آپ نے ان کو کیوں دے دی ہوئی ہے آپ خود کیوں نہیں مسلمانوں کی قیادت سنبھال دے آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں ساتھ آئے ہوئے شخص نے یہ بات کی تو علامہ صاحب بہت سخت ناراض اور برہم ہوئے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کا خیال ہے مجھے آپ کی مکہ رانا چالوں کا علم نہیں ہے میں جو کچھ بھی ہوں میں محمد علی جنہ کا ایک معمولی سپائی ہوں آپ نے جو بھی بات کرنی ہے جنہ صاحب سے جا کے بات کریں میرے گھر سے نکھا جائیں اس کے بعد وہ لوگ تو اٹھ کے چلے گئے اور تحریک پاکستان قائد عظم کی قیادت میں چلتی رہی انیس سو چالیس میں قرارداد لہور جیسا کہ وہ تب کہلاتی تھی وہ منظور کی گئی اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ صاحب نے علامہ صاحب کی تمام کتب یا تسانیف کا سنا ہوگا یا ان کو پڑھا ہوگا علامہ صاحب نے شاعری پہ کئی کتب لکھی ہیں شاعری کی کئی کتب لکھی ہیں اردو میں بھی فارسی میں بھی بانگے درا بالے جبریل ارمانے جا ضربے قلیم اسی طرح فارسی میں پیام مشرق جاوید نامہ پاسچے باہد کرد مسافر کئی کتب ہیں انگلیش میں بھی انہوں نے ریکنسٹرکشن آف روجیس تھارٹ پہ سات لیکچرز کا ایک مجموعہ چھاپا اسی طرح اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس ریولپمنٹ آف میٹافیسکس اپرشیہ چھاپا اور اپنا سب سے پہلی علامہ کی کتاب اردو میں تھی اس کا نام علم الاقتصاد تھا پر ایک چھوٹی سی کتاب ہے کوئی بائیس یا چوبیس صفحے کی علامہ صاحب کی تہدیر وہ علامہ صاحب نے نہیں چھاپی ایک خطوط کا مجموعہ ہے جو علامہ صاحب نے اس عظیم شخصیت کو لکھے تھے اور اس عظیم شخصیت نے ان خطوط کے ساتھ ایک دیباچہ لکھ کر اس کو کتابی صورت میں شایع کیا اس کتاب کا نام ہے لیٹرز آف اقبال ٹو جنا اور اس کو شایع کرنے والے اور کوئی نہیں قائد عظم محمد علیہ نا ہے اور انہوں نے اس دیباچے میں لکھا ہے کہ بہت کم لوگوں کا معلوم ہے کہ علامہ صاحب کے ساتھ میری کتنی قربت تھی اور علامہ صاحب نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے برے صغیر میں مسلم لیک کی نشونما کے لیے اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اور ساتھ ہی کا اجازم لکھتے ہیں کہ اگرچہ میں شروع سے ہی علامہ صاحب کی باتوں کا اور ان کی نکتہ نگاہ کا قائل تھا پر آخر میں میں ایسی نتیجے پہ پہنچا کہ جو وہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی ہمارا نظریہ ہونا چاہیے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اسی دباچے کے آخر میں لکھتے ہیں کہ یہی جو علامہ صاحب کی ساری کاوشیں تھیں اسی کے نتیجے میں آج یہ قرار داد منظور کی جا رہی ہے تو وہ جو خطبہ علاباد کے نو درجات تھے وہ اب سب کو معلوم ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم ایک مسلمان ایک منفرد اور علادہ قوم ہیں ہمارے لئے علادہ وطن ہونا چاہیے پر یہ جو خطوط ہیں ان میں علامہ صاحب کا نظریہ مزید واضح ہوتا ہے اور جو کچھ علامہ صاحب نے قائد عظم کو لکھا اس مملکت کے حوالے سے وہ بھی سب کو آیاں اور واضح ہوتا ہے اور اس میں علامہ صاحب نے دو بہت اہم باتیں میرے نزدیک لکھی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خطوط میں علامہ صاحب نے صرف نورت ایسٹ انڈیا کا ذکر کیا تھا یعنی کہ جو خطاب ویسٹ پاکستان ہے ان خطوط میں علامہ صاحب نے قائد عظم کو یہ مشورہ دیا ہے اور گزارش کی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں پہ بھی ان کے مجورٹی کے علاقے ہیں یعنی نورت ویسٹ انڈیا اور بنگال ان دونوں جگہوں پر ہمیں حکومتیں قائم کرنی چاہیے اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے جو علامہ صاحب نے کہی کہ ہمیں اس ریاست میں یا ریاستوں میں شریعت کا نفاظ کرنا چاہیے اور شریعت کے نفاظ میں ہی ہماری بقا اور بہتری ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ شریعت کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ بحث و مباعثے یا اجتحاد کے ذریعے اس کو وقت کی مطابقت کے مطابع اٹھال سکتے ہیں اور قائد عظم نے اسی چیز پر عمل کیا علامہ کی وفات کے چاند سال کے بعد حضرت قائد عظم ایک تقریب میں غالباً دیس مارچ کے جو کچھ دن بعد تھی لاہور میں یوم اقبال کی تقریب سے خطاب کیا ستارتی خطبہ دیا اور اس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر مستقبل میں کوئی برے صغیر میں اسلامی ریاست محرز وجود میں آتی ہے اور مجھے اس کی سربراہی کا فریضہ دیا جاتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف اس ریاست کی سربراہی اور حکومت ہے اور دوسری طرف فکر اقبال ہے تو میں حکومت اور سربراہی کو مسترد کر کے فکر اقبال کو ترجیح دوں گا تو یہ قائد عظم کے دل میں علامہ اقبال کے لئے قیدت اور محبت تھی اور اس اسلامی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ مملکت قائم ہوئی اور پاکستان محرزِ وجود میں آیا آج ہم قراردادِ لاہور کی ستتروی سالگیرہ بنا رہے ہیں اور ازادی پاکستان کی ستتروی ہمارے لئے ہر دن ایسا ہونا چاہیے جس طرح پاکستان کی ازادی کا پہلا دن ہو جب لوگوں کے دلوں میں امنگیں خواہش ہیں اور امیدیں تھیں کہ ہم ایک پاکستان بنائیں گے ایک ملک بنائیں گے جہاں پہ اسلام کا گول بالا ہوگا جہاں پہ مسلمانوں کی بہتری ہوگی جہاں پہ ہمارے دین کی سر بلندی اور سرفرازی ہوگی وہ پاکستان چودہ انگست انیس سو سنت تالیس کو محرزِ وجود میں آیا یہ تیرے پرسراب بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوقِ خدای دنیم ان کی ٹھوکر سے سہرا اور دھریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب مقصودِ مومن نہ مالِ رنیمت نہ کشور کشائی خیابہ میں ہے منتظر لالا کب سے کبا چاہیے اس کو خونِ عرب سے یا تُو نے سہرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں ازانِ سہر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں کشادے کشادے درے دل کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں دلِ مردِ مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نعرہِ لا تذر میں ازائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہِ مسلمان کو تلوار کر دے میں ایک بار پھر آپ سب کا ممنون ہوں پاکستان پائنگ دعویر موسیقی موسیقی